شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قرآن اور سائنسی دریافتوں کے چینل میں خوش آمدید اس اپسوڈ میں ہم رومی کی لازوال حکمت اور قرآن کی صورت الانقبوت کے ساتھ اس کی مماثلت کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم تمام مخلوقات کی موت کے پیچھے کی حقیقت کو کھولتے ہیں اور ایک ایسی زندگی کی تلاش کرتے ہیں جو محض وجود سے بالاتر ہو رومی ایک نامور شاعر اور صوفی تھے انہوں نے ایک بار کہا میں نے سیکھا ہے کہ ہر بشر موت کا مزہ چکھے گا لیکن زندگی کا مزہ کچھ ہی چکھیں گے ان کے الفاظ کا پہلا حصہ صورت الانقبوت باب انتیس آیت ستاون میں بیان کردہ عالمگیر حقیقت کی بازگشت ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت تمام جانداروں کے لیے ایک ناگزیر حقیقت ہے رومی کے الفاظ کا دوسرا حصہ ہے لیکن زندگی کا مزہ کچھ ہی چکھیں گے آئیے دریافت کرتے ہیں کہ زندگی کے جوہر کو چکھنے کے سفر کا آغاز کیسے کیا جائے اس سلسلے میں یاد رکھنے والے اہم نکات یہ ہیں خود کی اکاسی اور آگاہی اس کے لیے خود کو جانچنے اپنی اقدار کو سمجھنے اور دریافت کرنے کے لیے وقت لگائیں لیکن آپ کو کس چیز سے تکمیل اور خوشی ملتی ہے اندرونی تبدیلی تلاش کریں مراقبہ اور دعا جیسی مشکوں کے ذریعے شکر گزاری ہمدردی اور ذہن سازی جیسی خوبیاں پیدا کریں موجودہ لمحے کو قبول کریں ہر تجربے کے ساتھ پوری طرح مشغول رہیں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حقیقی زندگی حال میں رہتی ہے محبت اور قرابت کو قبول کریں گہرے تعلقات کو فروغ دیں ہمدردی اور رحم دلی کا مظاہرہ کریں اور تمام مخلوقات کے باہمی ربط کو پہچانیں ترقی اور سیکھنے کے عمل کو قبول کریں علم کی پیروی کریں کشادہ ذہن کے ساتھ رہیں اور اپنے سفر میں مسلسل ترقی کریں شکر گزاری اور قناعت پیدا کریں سادگی میں خوبصورتی تلاش کریں نعمتوں کی قدر کریں اور سکون کا احساس پیدا کریں دوسروں کی خدمت کریں اور سخاوت کی مشک کریں احسان کے کاموں میں مشغول ہوں اپنی کمیونٹی میں حصہ ڈالیں اور بے غرضی میں مقصد تلاش کریں اپنی زندگی میں ان طریقوں کو شامل کر کے اب زندگی کے جوہر کو چکنے کے لیے ایک تبدیلی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں جیسے ہم رومی کی حکمت کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے جوہر کو کھولنے کی قلید ہمارے روحانی نفس کو بیدار کرنے میں مزمر رومی ہمیں خود کی دریافت کا سفر شروع کرنے اپنے اندر الہی کو تلاش کرنے اور زندگی کے عبدی ماخص سے جوڑنے کی دعوت دیتا ہے سورہ انکبوت اس جستجو کی تصدیق کرتی ہے ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنے اللہ سے دوبارہ جوڑنے اور ایک ایسی زندگی کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے جو موت کی حدوں کو عبور کرتی ہے رومی کی تعلیمات اور سورة الانکبوت میں موجود قرآنی سچائی کی اس علمی تحقیق پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ دل اور دماغ دونوں کو جوڑنے والے علم کو پھیلانے کیلئے اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں